موسیقی 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 دیکھیں اگر آپ نے سوال پوچھا آپ نے جواب دیا آپ کی بات صحیح ہے ہے لیکن آپ مجھے بتائیے ایسے سمائیں جو ہماری بیرو دی ہے جو ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں بے کیا یہ کہیں گے ہاں یہاں بھاجبہ جیتنے میں ایسا گلیں گے کیا اگر ان کو جیتنا ہے تو ان کو جھوٹ پیدا پڑے گا نراشہ پیدا پڑے گی لوگوں کو آنکروش پیدا کرنا پڑے گا کیوں کو کرنا ہی پڑے گا ہمیں اپنی باتوں کو لے کر کے چلنا ہے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی سنگرس میں تپتے تپتے اتنی نکھلی ہے لاکھوں کارکارتاؤں کے پسینے سے بڑی پارٹی ہے آج ہم کینگر میں پونہ بہومت سے سبتہ میں ہے راج صفحہ میں ہم سب سے بڑی پارٹی ہے کئی راجیوں میں ہمارے مکھ منتری اور اپمکھ منتری ہیں لیکن ایسا پہلے کہاں تھا ایسا بھی سمجھ تھا جب ہماری پارٹی نے دیشبل میں صرف دو سیٹے جیتی تھے یہاں تک کہ ہمارے سب سے بڑے نیتا اٹلجی بھی چنا بھارے تھے تب لوگ سمجھ میں راجی باندے نے ہم دو ہمارے دو کہہ کر بھارتی جنتہ پارٹی کا مجھا کوڑھایا تھا ایسے میں اتنی ساری سرکارے بنانے کا احسر کیسے آیا یہ کیسے سمجھ ہوا اس کے پیشے آپ جیسے لاکھوں کائر کرتاؤں کا چار چار پیڑیوں کا پریشم ہے حوصلہ ہے جنہوں نے کبھی ہار مانی نہیں ہے بھاج پا کی سفلتہ دکھاتی ہیں کی کائر کرتا کی کڑی محنت اور جنتہ جنادن کے آسیوات سے سب کچھ سمبھو ہے ہم مرمے ٹھان لے ہار نہ مانوں گا اگر یہ مان کر کے چلے اٹلجی بھی اس وشواس کو لے کر کے چل دیں کئی دسک پہلے گزار میں بوٹا کریں چھوٹی سی جگہ ہے جب پنڈی دیندہ لپا جی جی بھی تھے اور وہاں پر جنسنگ کا بھیجے ہو گیا گوزرات میں وہ پہلا بھیجے تھا تو پنڈی دیندہ جی خود وہاں آئے تھے اور آکر کے بوٹاز میں بہت بڑا بھیجے ایک منسپالٹی جیتنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے راستری عدیفش پنڈی دیندہ لپا جہاں آئے تھے یہ وہ سبے تھا جب ہمارے امیدواروں کی جمانت راسی بھی بج جاتی تھی تو ہم بہت بڑا جشن مناتے تھے جیت کے بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ ہم ایسا اکھیل بھارت کے ملے گا اتنی بڑی پارٹی بنے گی اور آج دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کسی نے کلپنا نہیں کی تھی کہ ہماری پارٹی کی اتنی ساری سرکھائے ہوگی تب لوگ یہی مانتے تھے کہ یہ پارٹی وہاں کبھی جیتی نہیں سکتی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہمیں جمعور کشمیر میں سرکار بنانے کا اوثر ملے گا یہ وہی راجے ہیں جس کے لیے پنڈیس ساما پرساد مکردی نے اپنے پران تک تیار تک انیوشتاور کیا تھا کسی نے کلپنا نہیں کی تھی کہ ایک دن بھاجے پا اپنے دم پر ترپورا میں بام پنسیوں کو جڑ سے تک انیوشتاور کیا ہماری جیت کا سلسلہ جالی رہا کسی نے کلپنا نہیں کی تھی کہ پولٹیکل پنڈی جس پارٹی کو راجلی تک اچھوٹ کر کر ہنسی اڑاتے تھے وہ آج دیش میں نکیبل سپلتا پروپ اگر بھندن کی سرکارے پر چلا رہی ہیں بلکہ وہ سب کو ساتھ لے کر کے بیچے لے ہیں آپ جیسے کار کرتا ہوں کے سامردھ کے دم پر ہی باج پانیا سنبھاؤ کو سنبھاؤں کر دکھایا ہے کچھ راجوں میں جہاں ہماری اصدار اپستیتی نہیں ہیں لیکن وہاں بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور جیس طرح سے ترپورا جیسے راج میں ہم ہوئے یہ سامیت کرتا ہے کہ ہم بچے ہوئے ان راجلوں میں بھی لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں اور سوش آسن کے راستے پر چل کر جنتا کی سیوہ بھی کر سکتے ہیں دیش میں سوش آسن ستھاپیت کرنے کا ہمارا ہی ابھیان میں سمتا ہوں کچھ لوگوں کا اخرتہ ہے لیکن ہم جنتا جناردن کی بھرائی کے لئے نکلے ہیں ہم اپنے راستے پر اڑکتہ کے ساتھ چلنے والے ہیں جن کی کانی کمائی راستے بند ہو رہے ہو جن کے گندے راستے بند ہو گئے ہو کاروگار بند ہو گئے ہو ان کی منمانی بند ہو گئی ہو تو ایسے سب لوگ اکھٹے ہو جائیں اور یہ نامدار اور ان کی پوری فوش آپ نے کام میں جھوڑ جاتے ہیں یہ لوگ ہم سے جھوڑے ہر چلاو کو ہمارے لیے کلی چناؤتی بتاتے ہیں لیکن جسے بھی یہ ہمارے لیے چناؤتی بتاتے ہیں ہم اسی پرلی شامی ڈسٹینکشن کے ساتھ پاس ہو کر کے آگے آتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی ارداؤں پیچ یہ جھوٹ بچنے کے راستے کھوجنے کا ان کا پریاں سے چلتا رہتا ہے اور سب سے مجھے دار بات تو یہ ہوتی ہیں کہ اگر کسی ایک بھی چناؤں میں ہم جنابی ٹکر دے پائیں تو اس سے وہ اپنی نیتک جیت مان کر اس کا ڈینڈوڑا پٹنے لگ جاتے ہیں اور اس لیے چناؤ ہار جیت کی چندہ چھوڑ دیجئے بوتھ جیتنے کا سنکرپ کر لیجئے آپ کے جن میں جو بوتھ ہے وہ بوتھ جیت گئے تو کیتنا ہی جھوٹ چلے گا جیت آپ کی ہی ہوگی اور میں ساپ دیکھ رہا ہوں دیش کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے مادیم سے دیش وکاس کی رہاک پہ چلے گا اس بات میں مصورت ہے موسیقی